لوگ میرے پاس آ جائیں گے اب یہ کیا یہ قیامت کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا رہا ہے پہلے ہی خبر دی جا رہی ہے میرے آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ الیمام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا حتی دخل اہل الجنہ منازلہم وَدَخَلَ اہلُ النَّارِ مَنازلہم حَفِذَ ذَلِكَ مَنْ حَفِذَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ کہ آپ نے مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا یہاں تک کہ جنتی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے پوچھا کہ آقا آپ کو نبوبت کا بتا کی گئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے یعنی ابھی ان کا پتلہ خاکی رب کائنات نے تیار نہ کیا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا تو ارشاد فرمایا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِي آپ نے مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلقا قبل الاشیاء نور نبی شک من نوری کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اور رب کائنات نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب تو یہ وہ آیت ہے کہ تمام قدی مفسرین کی تفاصیل کو اٹھا کر دیکھیں بھلے وہ علامہ بیدادی ہوں یا تفسیر خاضن والے علامہ خاضن ہوں یا صاحب مدارک تنزیل علامہ نصفی ہوں یا صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو یا صاحبین جلالین علامہ جلال الدین سیوتی علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ ہو جتنے من مفسرین نے اس آیت کی جب شرح کی تو فرمایا کہ اس آیت میں نور سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے انتہا تک ساری کیفیات کو بیان کر دیا ساری کیفیات کو بیان کر دیا یہاں تک کہ فرمایا وَدَّخَلَ أَهْلُ الْجَنَّتِ مَنَازِلَهُمْ ساری کیفیات بتا دی کہ اہل جنت اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے وَدَّخَلَ أَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِذَ ذَالِكَ مَنْ حَفِذَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ جس نے اسے یاد رکھا یاد رکھا جو بھول گیا بھول گیا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے سب سے آخر میں داخل جنت ہونے والے امتی کو بھی پہچانتا ہوں سب سے آخر میں میرا جو امتی داخل جنت ہوگا میں اس کو بھی پہچانتا ہوں تو ساری کیفیات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ساری امت کو اپنی طرف بھیجے جانے کا جب ذکر فرمایا فَيَأْتُونِ لوگ میرے پاس آئیں گے فَأَقُول میں کہوں گا اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا کہ میں ہی اس کام کے لیے ہوں ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں حضرت حسن رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اِذْحَبُوا اِلَا غَيْرِي میرے حضور کے لب پر اَنَا لَهَا ہوگا کہ جب تمام انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اِذْحَبُوا اِلَا غَيْرِي تو میرے آقا فرمائیں گے اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا حضرت آنس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی آقا جب آپ لوگوں کی شفاعت فرمائیں تو ان شفاعت والوں میں میرا بھی نام شامل فرمالیں میرے آقا نے فرمایا اَنَا فَاعِلُن کہ آنس میں تیری بھی شفاعت کروں گا فرمائے کہ لوگ جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا اَنَا لَهَا فَاَنْتَلِقُوا فَاَسْتَعَذَنُوا عَلَى رَبِّ فرمائے میں چلوں گا اور اللہ رب العزت سے اجازت حاصل کروں گا فَيُوذَنُ لِي فرمائے کہ فَيُوذَنُ لِي مجھے اجازت دے دی جائے گی فَإِذَا رَائِتُهُ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب عز وجل کا دیدار کروں گا کیا کیفیت ہوگی فرماتے ہیں فَإِذَا رَائِتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا کہ جب میں اللہ رب العزت کا دیدار کروں گا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّا بِمَحَامِدَا وَحُطْنِ سَنَائِ عَلَيْهِ شَيْعًا لَمْ يَفْتَحُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر ایسی تعریفیں اور اپنی بہترین سنا منکشف فرمائے گا کہ مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہیں کی ہوں گی پھر فرماتے ہیں کہ جب میں رب کائنات کی سنا کروں گا ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت کی ایسی سنا کروں گا ایسی رب کائنات کی حمد و سنا بیان کروں گا کہ اولین و آخرین میں سے کسی شخص میں رب کائنات کی ایسی سنا بیان نہیں کی تو پھر کہا جائے گا سبحان اللہ مرحبا مرحبا یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد ہے ملاد صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ذکر کو ہی نہیں کہتے بلکہ عرف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو ملاد کہا جاتا ہے بھلے وہ شفاعت کا بیان ہو بھلے وہ علم غیب کا بیان ہو علم دین کی فضیلت کا بیان ہو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس بیان کو اگر کوئی شخص کرتا ہے یہاں تک کہ سنتوں بھرا اجتماع کرتا ہے تو یہ بھی ملاد ہے خاص طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرنا ملاد علماء نے کہا ہے عرفا یہ ملاد کہا جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ اولین و آخرین جمع ہیں ماننے والے ناماننے والے جمع ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا آپ کے پیغام کو جھٹلایا آپ کی عظمتوں کا انکار کیا وہ بھی جمع ہیں کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے رب کا دیدار کروں گا تو رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں ہے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک اپنے سر کو اٹھا لیجئے سل تو عطا محبوب سبال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا وشفا تو شفا شفا کیجئے آپ کی شفا کو قبول کیا جائے گا پھر ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا فاقول تو میں کہوں گا یا رب یا رب امتی امتی اے میرے رب میری امت میری امت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت اور محبت کو آپ نے سماد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم